ممبئی کے پاس وسائی سے دور سمندر میں فسے کارگو جہاز کاماکشی کے سبھی بیس کرو میمبرز کو سرکشت نکال لیا گیا ہے کنٹینر سے لدہ یہ جہاز گجراز سے کوچی جا رہا تھا تب ہی اس کے ڈوبنے کے خطرہ پیدا ہوا جس کے بعد اس نے ڈسٹریس کال دیا تھا کوزگارڈ کے ہلیکاپٹر اور نوسینہ کی جہاز اس کی مدد کے لیے بھیجے گئے اور اب اچھی خبری آئی ہے کہ سبھی سوار سدسیوں کو کرو میمبرز کو سرکشت نکال لیا گیا ہے اس میں قریب بیس سرکشت سوار تھے اور انہیں سرکشت باہر نکال کر اس ریسکیو آپریشن کو انجام دیا گیا ہے یہ تازہ تصویریں جہاں پر ہلیکاپٹر سے فسے لوگوں کو نکالا گیا ہے نوسینہ کے اور کوزگارڈ کی طرف سے مہم چھیڑی گئی تھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے اور یہ تازہ تصویریں اس ریسکیو آپریشن کی ہیں راجیو رنجن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راجیو دسس کال یعنی مدد کے لیے جو سوچنا بھیجی گئی تھی جندل کام آکشی جہاز کی طرف سے وہ کب بھیجی گئی اور کتنے سمیں میں ان فرسیوے لوگوں کو نکالا گیا دیکھیں گے جو خبر آ رہے ہیں اس کا مطابق دو بج کے پیتالیس ٹرٹ میں اس طرح کے خبر لگی اور اس کے بعد قریب سات بجے جو ہے نوسینہ کا جو ہیلیکاپٹر ہے سیکنگ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کو نکالنے کا کام شروع کیا گیا اور ابھی تک جو خبر ہے جو بیس آدمی جو فرسی سے سارے لوگوں کو نکال لیا گیا اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتا دے کہ یہ اس حالات پر نکالا جائے کہ جب وہاں کا سی جو ہے پورتے سے رف ہے یعنی نارمل نہیں ہے وہاں پر اس بفرد کنڈیسن میں نکالا جائے سب کو سرکشت بچائے گا ہے اور جو ویسل ہے جہاں جو اس کو بچانے کے کوشس کی جارہی ہے نوسینہ کے آئینیس مومبئی اور دوسرے جیود پورت ہیں ان کو اس کام ریان میں لگایا گیا اور سب سے جو نوسینہ کے سامنے اور کورسگارڈ کے سامنے جو دکت آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے ہفتے ہی مومبئی میں جو ہے مومبئی کے سمدھی تک پر ہائی ٹائد آیا تھا راجیب آپ کو روکنا چاہیں گے کچھ تصویر ہیں راجیب چلے راجیب جی میرے آمیت سوال اپنے پھر سے دو رہے ہیں نہیں کوئی نجتہ اس پر آ رہی تھی اس لئے ہم نے آپ کو روکا تھا آپ بتائیے جو بتا رہے تھے میں آپ کو یہ بتا رہا تھے کہ پچھلے ہفتے جو ہے مومبئی میں جو ہے آپ کو جانکاری ہو گئی کہ سمدھر کے لہرے کافی اونچی اٹھ رہی تھے اور اس کھانا ابھی بھی جو ہے سی جو وہاں کا نارمل نہیں ہو پایا ہے اور نوسینا کو جو ہے یہ بچاؤ او بیان کرنے میں کافی دکت آ رہی تھی لیکن باوجود داد دینے ہی پڑے گی نوسینا اور کوز گارڈ کی کہ انہوں نے ایک سکسفل آپریشن کیا اور جو بیس آدمی تھے بیسو آدمی میں تھے سب کو جو ہے پوری طرح سے سرکشت نکال لیا گیا اور اب جہاز کو بچانے کا کام چلی راجیو آپ نظر رکھیے اس جہاز کو بچانے کے لیے چل رہی مہم پر آگے بھی آپ کے پاس آتے رہیں گے یوریس کی آپریشن کی تھوڑے دیر پہلے کی تصویریں جہاں پر نیوی کے ہلیکاپٹر سے سبھی کرو میمبرز کو اس جہاز پر سوار سدستر کو دکالا گیا ہے